اترا کھنٹ میں لگتار بڑھ رہا کورونا کا پرپور پشتے چوبس گھنٹے میں تین سو انہتر نئے معاملے آئے سامنے ارتالیس جوان بھی کورونا کی چپیٹ میں آئے کہ داننات کی آترا کرنے والے ستانی شدھالوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کروانا آنے والے ریپورٹ نیگٹیب آنے پر ہی ملے گی آترا کی حرمتی گڑوال وشوید دیالے نے پرکش آرتیوں کے لیے نیا سرکولر کیا جاری پرکشاں میں بیٹھنے کے لیے ساتھ لانا ہوگا کورونا نیگٹیو کرمار پر کورونا اسپتالوں کی بدحال ویوستہ کی معاملے پر دائر جنہی تیاجکہ پر سنوائی لیا نیتال ہائے پورٹ نے سترہ ستمبر تک مانگے ریپورٹ پور مکہ منتری ہری شرابت نے پردیش سرکار پر سازہ نشانہ کہا دو ہزار بائیس میں موڈی نہیں بلکہ تریوین سرکار کی خلاف ہو بیڈان سباچنا نمسکار اتراکھن لائیو میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہنا ککریجا دو ہزار اکیس میں ہونے والے محاکم کو لے کر بھی ابھی سنشے کے بادل چھائے ہیں دراصل ہری دوار محاکم میلے کا سوروپ کوویڈ نائیٹین سے نپٹنے والی ویکسین پر نرپر کرتا اگر کورونا سنکرمنٹ سے بچا آپ کا ٹھیکہ محاکم کی آئیوجن سے پہلے آ گیا تو یہ مہاپرب اپنے دیوی اور بھاوی سوروپ میں آئیوجت ہوگا لیکن کورونا سنکرمنٹ کی حالات سامانے نہیں ہوئے اور کوئی ویکسین نہیں آئی تو کمب کا آئیوجن بھی کوویڈ میلے کی ترج پر ہوگا آپ کو بتا دے کہ ہری دوار میں محاکم کا آئیوجن دوہزار اکیس میں ہونا ہے مکہ منتری تیوین سنگھ راوت گھوشرا کر چکے ہیں کہ محاکم جوتش گڑنا کی انسار تیتیتی پر ہوگا اکھاڑا پرشت کے سنت مہاتماؤن کے ساتھ ان کی بیٹھکوں کا سلسلہ جاری ہے وہی راجی کے مکہ سچے وہ امپرکاش نے بتایا کہ محاکم کے دوران اس سمیے کی ستیوں کو دیکھا جائے گا اگر ویکسین پہلے آ جاتی ہے تو اس کا علاقہ اور بھب سوروپ ہوگا ورنہ کوویڈ کے حساب سے میلے کا آئوجن کیا جائے گا کامڑ میلے جو ہے کامڑ میلے کو نیانتریت کیا گیا بہت کم لوگ آتا ہے تو کم میں بھی جو بھیڑ ہے اس کو نیانترین رکھا جائے گا اور وہ اس سمیے کی ستیتی کے انسار ہوگا اگر ویکسین پہلے آ جاتی ہے تب تو ہمیں بہت پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر ویکسین نہیں آتی تو نشطر روپ سے ہمیں جو بہا آنے والی بھیڑ ہے اس کو نیانتریت کرنا ہوگا دیش بھر میں کورونا مہماری کے بیچ اترہ کھن میں بھی پرواسیوں کا آنا لگتار جاری ہے سمیہ سرکار کے سامنے پرواسیوں کو روزگار اپلت کرانا ایک بڑی چناؤتی ہے حالانکہ راج سرکار روزگار کو بڑھاوا دینے کے لیے کرشی سہمتی تمام ویوسائے کے لیے آردھے کر سہائتہ بھی پردان کر رہی ہے وہی پہاڑوں پر بھی اکھیتی کو بڑھاوا دینے کو لے کر پریاست جاری ہے جس میں پردیش کے کرشی منتری سبو دنیا نے پرواسیوں سہد کسالوں کے کئی اہم فیصلے بھی لیے ہمارے اترہ کھن کے بیوروہیڈ پنکجرانا نے کرشی منتری سبو دنیا سے کئی اہم مددو پر بات چیت کی کرونا کال میں تمام پرواسی اترہ کھن باپاس آئے ہیں ان کے سامنے اب روجگار کا سنکٹ ہے لیکن اترہ کھن میں سب سے مہتپور جو چیز ہے وہ کرسی ہے کرسی سے جوڑ کر آپ روجگار کے سادن مہیا کر سکتے ہیں سرکار یواؤں کو روجگار دینے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے کرسی منتری سبو دنیا جی آج ہمار سال لائف ٹوڈے پر ان سے جانتے ہیں کہ کرسی کو لے کر سرکار کیا کچھ اہم قدم اٹھا رہی ہے سر لاکھوں لوگ یوائے ہیں ان کے سامنے روجگار کا سنکٹ بھی ہے لیکن کرسی ایک ایسی چیز ہے جس کے جاریے بینا لون لیے بینا کچھ کی آپ اپنا روجگار بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جیوانی اپن بھی کر سکتے ہیں کیا تیاری ہے سرکار کی کیا کچھ کر رہی ہے لیکن نشی طریب سے ہم نے دیکھا کہ تین ورس کے اندر ہم لوگوں نے بہت ریفارم ایکریکلٹی اور ہرٹیکلٹی شیط میں کیے جس کا پرنام تھا کہ سترہ ورسوں میں پندرہ پرسنٹ جمین کم ہونے کے باوجود پچھلے دونوں ورسوں میں پادک تو ہم نے بڑھائی اور دیس میں ہمیں کسی کرونا فرس کا عرض سے نبا جا گیا تو ایسی استھیتی میں آج جو ایک بیس فکر ہماری جو آئی یہ کرونا اس میں ہمارے جو مون لباسی باہر جا کے کام کرتے تھے تقریباً دھائی تین لاکھ لوگ اور واپس آئے اور اس کو ہم ایک پوزیٹیب اس میں لے رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو جو واپس لوٹ کے آئے ان کو اگر کام دے دیا جائے تو ان کے کام کے مادیم سے جہاں ایک اور اپنی بنجر بھومی کو آباد کر سکتے ہیں وہاں ان لوگوں کو روزگار دے کر راج کی مکہ دھارہ میں جڑنے میں ہم سفلتا ملے گی اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کئی نئی یوزنہیں لانچ کی ہیں راج میں جس میں ایک ایک باگوانی بکاس یوزنہ جس کے مادیم سے ہم کئی سیکٹرز میں جو لابارتیوں کو کی سنکیہ دھگنا کرنے کے سنکل کے ساتھ آگے بڑھے ہیں کئی سیکٹرز میں ہم نے گیپ فنڈنگ جس سے بھارت سرکار کی جس میں سبسیڈی ہے اس کے ساتھ اسٹے سبسیڈی بلا کر پچھتر 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 سربیت سبسیڈی ہو کرنے کا کام کر رہے ہیں اور باگوانی سیٹر میں جو کوڈ روم سو کالیکشن سنٹر کی آ سکتا اس پر بھی ام لوگ تاکی ہمارے کسان کو اس کا فائدہ مل سکے تو ان کو دیکھتے ہو ہم نے ایک ہی کسیڈ باگوانی بکاتی ہو جنہا دوسرا راشتے کسیڈی بکاتی ہو جنہا کی طرف پہ راجی کسیڈی بکاتی ہو جنہا تیسرا جو بہت سمیہ سے بہت پرتکشت ہماری میری ایک مہتوکاندھی ہو جنہا تھی کہ کس طرح ہم کرسی کے مادیم سے ایک ہی کسیڈ کرسی کے موڈل پہ چلتے پہ لوگوں کو روزگاہ دے سکے اس میں آئی میویلیت کو موڈل اگری کسیڈ کرنا ساتھی ساتھ ہم نے ایک کیونکہ ہمارے ہاں ایک اجھار آٹ گاؤں بھتا گاؤں ہو گئے ہیں پولی طرح کھالی پڑے ہیں ان زمین کو بنجر سے کیسے آواد کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سگند کھیتی اور آئیس جو کھیتی ہے عربل فارمین اس پر فوکس کر کے موڈل تیار کر رہے ہیں مندگا سے جوڑ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے جوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو وائل ڈینیویل بھی نقصان نہیں پہنچاتے اس کو جنگلی جانوار نقصان نہیں پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی ڈیوان بہت زیادہ آئے ہیں اور جو سگند کھیتی کا ہے اس کا تو اس کا تو آئیل ہم خود ہی خرید کر رہے ہیں سرکاری تو اس کے مادے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جہدہ سے زیادہ جوڑ سکے اس کے ساتھ ساتھ اگری کلچر سیکٹر میں ہم لوگوں نے ایک لاکھ رپے کا جو رن ساہب بینا ہے بیاد کے اس کی سیمہ بلا کر تین لاکھ رپے کر دیا اور تین لاکھ کو بھی ہم نے کراپ لون سے ہٹا کر کے امٹی لون کر دیا تاکہ اس کا جہدہ فائدہ نوجوانوں کو ملے مکھے منتری شروع گاری ورنہ کے تحت بھی پروسیسنگ سیکٹر اور آپ کا پولی ہوسیج کے لیے بھی ہم لوگ اس میں پرویجن کیا ہے تاکہ اس کے مادے ہم سے بھی لوگ آگے پڑھ سکیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے اپنے ایک ہے نا کہ میں ہوں تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ ایک تھا ہری سرابط نہ ہو جائے اس کو یاد دلانے کے لیے کہ میں ہوں کچھ نہ کچھ بولنا ان کی فطرت میں ہے آپ جو انہیں معافی مانگنے والی بات ہو کرتے ہیں معافی انہیں مانگنی چاہیے پرگیس کی جنتہ سے ہم نے تو ان کے راج کے بھشتہ چار کے خلاف لوگتن کی دھجیاں جو اڑ گئی تھے اس کے خلاف سرابر جو خنان مافی راج کو چلا رہے تھے اس کے خلاف راج جیت میں نینے لیا اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے نینے لینے کے بعد اس پردیس کی جنتہ نے ہمارے نینے پر مہر لگائی اور کانگریس کا سپڑا صاف ہو گیا پرسنی نہیں ہے آپ کوئی سوال نہیں ہے آپ کوئی بتائیے دوپتے جہاد میں کون جائے گا میرے تو حریص رابط جیس سے بھی ایک اندود ہے کہ کئی ورثوں پر ہم ساتھ رہے ہیں کانگریس کے جہاد میں ہو گئے ہیں کہ کیونکہ کئی سال کام رہا ان کے ساتھ تھوڑا سمپیتھی بھی ہے بجرگ آدمی ہے ایسی استیتے میں ڈوبتے ہوئے جہاد کے ساتھ وہ کیوں ڈوبنا چاہتے ہیں انہوں نے سویم کہا تھا کہ میں باہمپرست آسرم کے ور جانا چاہتا ہوں تو عمر بھی ہو گئی ہے چاہیے لمبی عمر انہیں بھگوان دے باہمپرست آسرم میں جا کر ایک اپنا سچند جیون جی ہیں بھگوان کی جتنے انہوں نے پاپ کیا ہے ان کی معافی بھگوان سے مانگتے ہوئے پنرد اگلے جنم کے لئے اچھے چیز کی بھی مانگ کریں یہ تک کرسی منتری سوود انیال جی جنہوں نے اپنی بات کو بے کا بیواقی سے رکھا اور کرسی بیواق میں کیا کچھ یوجنائے پرباشی کے لئے چل رہی ہیں کس طرح سے انہیں روجگار سے جوڑا جائے گا کیسے انہیں آگے بڑھائے جائے کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے لائپ ٹوڑے کے ساتھ ساجہ کیا اس کے ساتھ ہی حریص راوت کو بھی لے کر انہوں نے بہتر چھٹکی کی ہے دیرہ دون سے لائپ ٹوڑے کے لئے پنکج رانا وشفے پرسد بیجنات مندر کے پرسر میں استرد پانڈف کالین بھیم گیند پر اب زور آزمائش نہیں ہو پائے گی کیونکہ اڈیات راجک تتبوں نے بھیم گیند توڑتی ہے یہ گیند پرٹکوں کے خاص آکرشن کا گیند تھی بیجنات مندر کے پرویش دوار کی داہینی اور گومتی ندی کے کنارے بھیم گیند تھی پورانے کا آکھیانوں کے انصاد بنواس کے دوران جب پانڈف بیجنات میں آئے تھے تو کچھ سمیں بیجنات مندر کے پاس بھی رکھے یہاں پر آج بھی پانچ پتھر ہے کہا جاتا ہے شکتی شالی بھیم اسی ستھان پر اس گیند سے کھیل کر اپنا منورنجن کرتے تھے تب ہی سے یہ گیند یہاں پر رکھی تھی بیجنات پہنچنے والے دیشی ویدیشی پرٹک اس گیند کو اٹھانے کی کوشش کر اپنی طاقت اور پراکرم کا خود ہی اندازہ لگا لیتے تھے آستہ کی پرتیب بھی ان گیند کو توڑ جانے کے ہندو بادی سنگٹھن بڑک گئے انہوں نے عراجک تتموں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کے لیے نایاب تحسل دار کو اگیا پنسو کاروائی نہ ہونے کی دشا میں انہوں نے اگر چتابنی کی بات کہی ہمیں جو سوچنا ملی ہے کل سام بیجنات مندر میں جو ہمارا آستہ سے آستہ کے پرتی سے جوڑا جو پتھر ہے جس کو بھیم نام سے کہا جاتا ہے جو کل سام کسی راجک تتم دارہ اس کو خند کر دیا گیا ہے تو ہم نے ساسن پر ساسن سے تین دن کے اندر جس بھی راجک تتم نے کاری کیا ہے اس پر کٹھور سے کٹھور کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے اگر تین دن کے اندر پرساسن ساسن اس میں کاروائی نہیں کرتا ہے تو ہندو یاگران منچ اور ساری جنتہ اگران اندرین کے لیے بات دی رہے گی جس کے سمپن جمعیداری ساسن پرساسن کے لیے ایک پیاس کے ایریا میں بہت پرانے ٹائم سے پتھر رکھا تھا اس کے ٹوٹنے کی سوچنا ملی تھی کل شام کو تو اس کا ہم دیکھنے آئے کہ ہاں پر لوگ تھوڑے جہاں لگی جیادہ بھیر نہیں ہے پر کچھ لوگ اس کے بارے میں مطلب چنتی دیکھی ایسا کیسے ہوا ہے تو اس کی وہی چل رہی ہے پوچھتاش پھر اس کے بعد جیسا بھی ہوگا اس کے اکورڈنگم کاروائی لیکن یہ بریک کے لیے ہبرو کا سلسلاہ جاری رہے موسیقی 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 ساتھ بچے سیف لائف ٹوڈے پر آپ کی آواز آپ کی تاکر آپ کا اپنی نیوز چینل لائف ٹوڈے اب اپلت ہے زی فائف پر اپنی نیوز چینل لائف ٹوڈے پر ساتھ کی کورونا وارس مہماری کے خطرے کو دیکھتے ہوئے انہیں بچا بکرن پی پی کٹ ماس سینٹائزر سہے ترنے چیزیں بھی اپلت کرائے جائیں ان کا کہہ رہا ہے کہ لمبے سمیں سے ان کو بندوہ مزدور بنا کر کام کرائے جا رہا ہے لہٰذا سرکار جلد ان کی مانگیں پوری نہیں کرے گی تو وہ پردیش اسطر پر آندولن کرنے کو مجبور ہو جائیں گے ہمیں تو دکتی دکت ہیں ہر جدے پر دکتی میں دکتی ہے ہمیں دکتی ہے کوئی ہمیں سروکسا بکرن آج تک سرکار نے نہیں دیا ہے سینٹائزر اور ماسٹ کیا اور گلردز کی تو بہت ہی بہت دور تک کہ نہ ہمارا کوئی ماسی گیتان ہے ابھی تک لگا لو ہمارا پچھلے سال کا حصاب ہمارا ابھی تک کچھ نہیں کرائے سرکار نے ابھی تک ہماری پچھلے سال کی پسیوی پیمنٹ نہیں ہیں ابھی دکھتے ہیں ہم پیرڈ میں بہت دکھتے ہیں یہاں دکھتے ہیں ساری دکھتے ہیں ناسی کوئی تن کو لے گئے اترا کھڑ میں کورونا سنکرمن کی معاملے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں پردیش بھر میں کورونا مریضوں کی سنکھیاب آٹھ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے حالانکہ سرکار کورونا سنکرمن کو روکنے کے لیے لگتار پر آسرت ہے لیکن لگتار بڑھ رہے آقلے سرکار کی شنطہ کو بھی بڑھا رہے ہیں مہیں کورونا سنکرمن کے بڑھتے معاملوں پر مکھے سچے وہ امپرکاش کو کہنا ہے پردیش میں ریکوبری ریٹ دوسرے پردیشوں سے کافی بہتر ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار زیادہ سکتی کرتی ہے تو اس کا راجی پر زیادہ سر پڑے گا چمپاوت کی ٹنکپور میں ایک ساتھ کئی لوگوں میں کورونا سنکرمن ملنے کے بعد املی پڑاو وارڈ اور منیہار گوٹ اور کینٹنمنٹ زون بنایا گیا شہر کے املی پڑاو وارڈ میں بس اسٹیشن کے پیچھے کے حصے اور منیہار گوٹ گرام پنچایت کے ایک بڑے حصے کو کینٹنمنٹ زون خوشد کر سیل کر دیا گیا جس کے بعد ضروری سامان کی آپورتی چھوڑ ان چھیتروں میں کسی کے بھی پرویش اور آواجاہی پر پون پرتیبت لگائے گیا پرشاسنے کا دکاریوں نے ان دونوں چھتروں میں بہاری لوگوں کی آواجاہی روکنے کے لیے بیریکیٹنگ لگانے کی نردیش دیئے ہیں اور ساتھی سمبندی چھتر میں ضروری سامان کی آپورتی میں پولس کرمیوں سے صحیح کرنے کو کہا اس کے ساتھی سمیں سمیں پر ڈرون کیمرے سے بھی نگرانی رکھنے اور جگہ جگہ پر کینٹنمنٹ زون کی نردیش سمبندی فلیکس بورڈ لگوانے کی نردیش دیئے ہیں ہری دوار راج مارک پر نرمان دین کولنی میں بڑی بجلی چوری کا ماملہ سامنے آیا یہاں ودود ویبھاک کی عنومتی کے بنا ٹرانسفارمر سے سیدھے کیبل ڈال کر کولنی مالک بجلی چلا کر لاکھوں روپے کا چھونا لگا چکا ہے اس تھانے لوگوں کی سوچنا پر میڈیا کرمیوں نے کولنی میں ہو رہی بجلی چوری کو کیمرے میں قید کیا اور اس کے بعد ودود ویبھاک کے عدیقاریوں کو سوچنا دی سوچنا ملنے کے بعد ودود ویبھاک کے عدیقاری جب تک موقع پر پہنچے تب تک چوری کا تار وہاں سے ہٹ چکا تھا جبکہ سمر سبل اور بڑا پانی سپلائے کا پائپ موقع پر موجود تھا ساتھی ودود سپلائے کا کیبل کاٹنے کے لیے پلاس پیچکس بھی موقع پر ہی موجود تھے وہیں موقع پر پہنچی ایس ڈیو کی پورے ماملے کی ویڈیو فوٹیج دیکھنے کے بعد کہا کہ اس ماملے کی گہنتہ سے جانچ کر کاروائی کی جائے گی لیکن جب وہ موقع پر پہنچے تو اس وقت کچھ نہیں ملا جس کے چلتے آروپی پر کوئی کاروائی نہیں ہو پائی حالانکہ چوری سے ڈائرہ گیا بجلی کیبل بھی بڑی لاپرواہی کی جلتے کھیت میں بچھا ہوا تھا اگر کسان دوارہ کھیت میں کام کرتے وقت کوئی بڑا حادثہ ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے یہ بڑا سوال ہے آج کسان ملی تھی یہ ستنا آپ کے دوارہ ہی ملی تھی آپ کے موقع پر میں لے کے گیا لیکن ہم ہاتھ یوری سماتھی کوئی چیز نہیں ملی کوئی کائیوال نہیں ملی کوئی چولی نہیں ملی جسر وہاں کا مونچے دارس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کیوی نلاجی اٹھایا ہے نہیں ایسا اس نے کچھ میرے سامنے سے کچھ بیار نہیں کیا اترہ خند میں کانگریس کے ورچول سممیلن کی شروعات ہو گئی کانگریس پردیش ادھیاکش پریتم سنگھ نے نیتال زلے سے ایک سممیلن کا شب آرم کیا کانگریس پردیش مکھیالے سے پریتم سنگھ نے سبھی کانگریسی پددکاریوں اور کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک میں سنگٹھن کی مضبوطی کے ساتھ ہی بیجو پی سرکار کی جن ویروتی نیتیوں کو جن جن تک پہنچانے پر چرچہ بھی کی گئی کانگریس پردیش ادھیاکش پریتم سنگھ نے بتایا کہ راجع کے سبھی زلوں میں ورچول سمباد کیا جائے گا جس میں ایک مسودہ تیار کر آگے کے رڑنیتی تیار کی جائے گی شروعات ہے آج پہلی مرتبہ ہم نینیتال جنپت کے لوگوں سے روبرو ہوئے ہم تمام جن پتوں کے لوگوں سے روبرو ہوں گے اور اس کے بعد ایک مسودہ تیار کریں گے جس کے ماتن سے بھاوی رنیتی تیار کی جائے گی لوگوں نے اپنے اپنے سجاؤ رکھیں لوگوں نے اپنے اپنی بات کہی ہے تو اس تمام باتوں کا تو سمایجن نہیں ہو سکتا لیکن ایک common minimum جو بات ہوگی اس کا نروپ ہم آگے بڑھنے کا کام کریں بھاجبہ کی طرح پر اب کانگریز بھی اپنے پارٹی کارکرتاؤں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے ورچول ریلی کا سہارہ لے رہی ہے کانگریز کی اس ورچول ریلی کے شروعات نینیتال سکی گئی پردیش پربھاری انوگرہ نارائن سنگھ پور سی ایم حریش راوت پردیش اندیرش پریتام سنگھ اور نیتا پرتیپکش اندرہ ہردیش سہیت کئی برش نیتاؤں نے کارکرتاؤں کو سمبوتت کیا اور سبھی سے ایک جوٹ ہو کر سرکار کی جن ویرودی نیتیوں کو گھر گھر تک پہنچانے کا آوان کیا اور آگے پھر وشال اس طرح پر پرچول ریلی سمبھو ہے کی نہیں اس پر وچار کر کے اسے کیا جائے گا اور انہی کو لے کر جن آندولن جنتا کے ہتھ میں آندولن چلائے جائیں گے بے روجگاری پر بڑھتی ہوئی مہنگائی پر اور کرونا میں جو لوگ کارنٹائن ہو رہے ہیں انہیں بدحال جندگی جینے پر مجبور کیے جانے پر ایسے تمام مدد ہیں جن پر آگے چلتے جن آندولن چلے گا حلدوانی میں سشیدہ تباری اسپتال میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے لاپتہ کرونا سنکرمیت مریض کا شب چوبیس گھنٹے بعد اسپتال کے سو چالے سے برامت ہوا جبکہ پولیس اسے دردر تلاش رہی تھی اس گھٹا کے بعد سے جہاں پرشاسن میں ہر کم مچا ہے وہیں اسپتال پرشاسن کی کارگرنالی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں گورترب ہے رامنگر کے گلر گھٹی کے رہنے والے ایک کرونا سکرمیت کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا چوبیس گھنٹے پہلے مریض اپنے بیڈ پر نہیں ملا تو پرشاسن نے تتکال اس کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد مریض کی خوچبین شروع ہوئی لیکن چوبیس گھنٹے بعد ہی اسپتال کے شوچالے میں مریض مرتوستہ میں ملا پلال پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد ہی موت کے کارنوں کا پتہ چل سکے گا خادیان وطرن پرنالی کے آن لائن خادیان وطرن کے نڈنے کو لے کر کانگریس میں بھاری آکروش ہے اتراکھنڈ میں پرانی خادیان وطرن پرنالی کیے جانے کی مانگ کو لے کر کانگریس کارکرتاؤں نے ایس ڈی ایم کے مادیم سے راجپال کو گیا پن سو پا اور کارکرتاؤں نے مانگ کی ہے کہ آن لائن راشن وطرن کی ویوستہ سماپت کر پرانی ویوستہ لاغو کی جائے اس دوران پور راج منتری جسفیر رانہ کا کہنا ہے راج سرکار سارف جنرک بترن پرنالی کے پرتی گمبھیر نہیں ہے جس کا خامیازہ عام جنتہ کو بھگتنا پڑا ہے سارف جنرک بھاجپا سرکار دوارہ پورونا سنگرم پال میں ایک بڑا ہی عبیبیت پورونا نرے لیا ہے جس میں سارف جنرک بترن پرنالی کے انترگرد جو سرکاری سستے گلے کی دکانے ہیں میں ان کو آن لائن راشن بترن کے آدیش دی ہے چونکہ اتراکھل ایک پروتی اپردیش ہے یہاں پہ سانچار سادن اترے مجبوط نہیں ہے جس کارن عام لوگوں کو سرکاری سستے گلے کی دکانوں سے راشن لینے میں بڑی دکھت آ رہی ہے آن لائن ہونے کے کارنوں کئی جگہ انٹرنیٹ کی بہوستہ نہیں ہے کوٹ دوار کے کھنی بڑھ میں دو کروڑ روپے کی لاغت سے تین ہزار لیٹر دودھ کی دینک شمتہ کے سنیتر کی استھاپنا کے لئے بھومی کا شلانیاز کیا گیا اور اس موقع پر گڑھوال سانسر تیرہ سنگھ راوت سہکاریتا اور دودھ منتری دھن سنگھ راوت سہیت بھاری تعداد میں بھاجبہ کارکرتا موجود رہے مہین چھتری بدھائک اور کیابرنٹ منتری ہرک سنگھ نے اس دودھ کے پلانٹ کو پوڑی کے لئے میل کا پتھر بتایا اور اس پلانٹ کے بننے سے کوٹ دوار کو ایک لاکھ روپے کا اتریک تلاب ملے گا اور لوگوں کو شد دودھ پنیر مٹھا اپلپد ہو پائے گا مہین دودھ منتری دھن سنگھ راوت نے بتایا کہ پلانٹ دس مہینے کے اندر بن کر تیار ہوگا جس سے روز تین ہزار لیٹر دودھ کوٹ دار کو اپلپد ہو پائے گا اور تین ہزار لیٹر دودھ یہاں پھیلی جو ہے پروسیسن ہیڈا اور مجھے لگتا ہے کہ پوردار کے لئے ایک بہت پاس میں گے میں محمد جی جی کا آبابہ دکھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہنڈیڑ پرسیٹ بیسا دی دہتا ہے اور یہ بھی کہا ہے کاجدائے سنسطاکوں کے دس مہینے میں تیار کر کے ہم کو دینا ہے اور ایک مہینے بار ہمیں جو پروسیسن پلانٹ ہے یہ ستاپ کو رسکو کردیں گے سروجگار کے لئے دیری میں لگ بھگر ساڑھے تین ہجا لوگوں پامیس بار دیری دیرے ہیں جو کی ایک سروجگار مکھیمندری سروجگار کے لئے بڑا قدم دیری سروجگار کے لئے بہت بڑی اتنمدی ہے اسے اس کر کے یہاں کے دکھاؤں کے لئے بھی ہام جنتہ کے لئے بھی ان کو تاجہ دو تاجہ پنیر اچھا گھیر مٹھا سستے داموں پر ملے گا اور تاجہ ملے گا دوسرا کی لوگوں کو روجگار کے لئے کیونکہ اب تک میں سوٹوں کی اس سے جس طرح میں نے جنسنگی نے بہت اچھی سکیم نکالی ہے کہ جو دکھل بھوٹ کھرے دے گا ہی کھرے دے گا دائی دے گا بیچے گا اترہ کھڑ میں اب انلوک تین شروع ہو چکا ہے جس کے چلتے ڈی ایم آشی شرباستم نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ دوسٹے لاجوں سے آئیں گا ان کو دو بھاگوں میں ویبھاجت کیا جائے گا جس میں ایک ہائی لو ڈسٹک ہے جہاں کووڈ سے زیادہ کیس آ رہے ہیں دوسرا انہیڈسٹک ہے جہاں وہ یہاں آئیں گے تو انہیں یہاں کورنٹین کیا جائے گا اور جب وہ اپنا کرونا نیگیٹیف کا سرٹیفیکٹ لے کر آئیں گے تو انہیں کھر جانے دیا جائے گا ساتھی یہاں ہر دن راج میں دو ہزار لوگوں کو آنے کی عنومتی دی گئی ساتھی زلادیکاری نے انلوک تھری کو لے کر کئی انہی جانکاریاں بھی دی راجے سرکار کا نرنے ہیں اس نرنے کے کرم میں جو لوگ بھی دوسرے راجیوں سے یہاں پر آئیں گے ان میں سے جو شہر ہیں ان کو دو بھاگوں میں بیبھکت کیا گیا ہے ایک ہائی لوڈ ڈسٹک ہے جہاں پر زیادہ کیسے کووڈ کیا رہے ہیں دوسرا ادھر ڈسٹک ہیں تو جو ہائی لوڈ ڈسٹک کے لوگ ہیں جب وہ یہاں آئیں گے تو وہ کورنٹین کیے جائیں گے یا اگر وہ اپنا نیگیٹیف سرٹیفیکٹ سیونٹی ٹو آرز کے اندر کا لے کر کے آتے ہیں کووڈ کا تو پھر انہیں ہم ہوم کورنٹین کریں گے اس کے علامات جتنے بھی لوگ یہاں آئیں گے پرڑے پورے راج میں دو ہزار لوگوں کو آنے کی عنومتی دی جائی ہے وہ بیب سائٹ پر ریجسٹریشن کر کے اس کے بعد آ سکتے ہیں یا منوتری ویدھان سوا چھیتر سے ویدھائک کو فون پر جان سمالنے کی دھمکیے ملی نہرو کالونی تھانا پولیس نے آروپی ڈاکٹر کے خلاف نامجد مقدمہ درج کر لیا پولیس کی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرساؤن سینٹر سیل ہے معاملے پر بتائے گیا کہ منگلوار کو ویدھائک یا منوتری کتار سنگھ راوت ویدھائک کا ہوسٹل میں ٹھہرے تھے اور اسی دوران ایک 노력تی نے دوپہر تین بجے ویدھائک کو فون کیا اور خود کا نام ڈاکٹر پراموت دیاغی بتایا آروپ ہے ڈاکٹر پراموت نے ویدھائک سے کہا کہ ایک افسر ان کا فون نہیں اٹھا رہا ویدھائک نے ڈاکٹر پراموت سے کہا سوال پوچھا جس پر ڈاکٹر پراموت نے ویدھائک سے ابھدرتہ کی ویدھائک کے اب حضرتہ نہیں کرنے کی بات پر ڈاکٹر پرموت نے انہیں دیکھ لینے اور مارنے کی دھمکی دی ڈاکٹر پرموت نے اس کے بعد کئی بار ویدھائک کو فون کیا ویدھائک نے پولیس افسروں سے سمپر کر فون کرتا کے خلاف کاروائی کی بات کی حلدوانی پولیس نے تیز جولائی سلاپتہ کاسٹکار دیپک مہتا کو لمبی جد و جہد کے بعد آخر کار ہری دوار سے ڈھونڈ نکالا جسے لے کر شانتنو پراشر نے بتایا کہ کاشتکار نے جب اپنے ایک دوست کو ہری دوار سے مقتیش پر فون کیا تو اس کی لوکیشن ہری دوار میں ملی اور ٹیم نے تتکال دیڑ نہ کرتے ہوئے کاشتکار دیپک کو کھوجنے کے لیے اپنی ایک ٹیم ہری دوار پھیجی جہاں پولیس کی ٹیم نے دیپک کو ڈھونڈ نکالا اس کے بعد دیپک کو سرکشت اس کے پرجنوں کو صوب دیا گیا دیپک کا کہنا ہے وہ ہری دوار چلا گیا تھا اس کے بعد پیسے بھی ختم ہو گئے تھے اس لئے اس نے اپنے دوست کو فون کیا تھا فلال دیپک کے ملنے سے پولیس اور اس کے پرجنوں نے راحت کی سانس لی ملنے سے پولیس کی ٹیم نے دوار چلی تھی دارتی کو ہماری پولیس ٹیم ہری دوار پوچھ گی جس کے بعد اس کو وہاں سے لگ کر آگئے ہیں تطہہ اس کو پڑیوار والوں کے سکوٹھ کر دیا گیا ہے تو مستاج مدیبک نے کیا بتایا کسے گیا مستاج مدیبک نے جیسے کہ پہلی کی کہنیاں ہمیں بتائی چکے ہیں کہ تین لوگوں نے اس کو لوٹا تھا لوٹنے کے بعد جب اسے کارتوزام پر مٹا دیا تھا بسٹرک اس کے بعد یہ ٹریک ٹریک ہوتے ہیں اپنا ریلویس ٹیشن چلا گیا ریل سے ہرکار پہنچتے ہیں آہ جا کے اسے زیادہ یاد نہیں رہا پتہ یہ چوچ رہا تھا کہ ایسے کما کے ہی گھر رہتے ہیں اسی کے ساتھ بولٹے میں فلال اتنا ہی تیجے جاز موسیقی